السلام علیکم جی ریسپیکٹر سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دیکھیں مٹھا ہمارے پاس چپٹر نمبر سکس کی آج ایکسرسائز سکس پوائنٹ تھری ہے اور اس کا کوئسن نمبر تھری سٹارٹ کرنے لگے ہیں کوئسن نمبر تھری میں دیکھیں کوئسن ہم سے کہا گیا ہے کہ فائنڈ دا ویلیو آف کے ہم نے کے کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے فار ویچ دا ایکسپریشن بکمز پرفیکٹ سکیر وہ کہتا ہے کہ بتائیں اس ایکسپریشن میں کے کی ویلیو کیا ہوگی جس کی وجہ سے کے کی ویلیو پوٹ کرنے سے یہ جو ایکسپریشن ہے اور یہ پرفیکٹ سکیر بن جائے تو بیٹا اس کوئسن کو سول کرنے کے لیے ہم نے اس کا لینا ہے سکیر روٹ اس ایکسپریشن کا کیا لینا ہے سکیر روٹ لینا ہے اور سکیر روٹ لینا ہے دویئن میتھڈ سے تو دیکھیں بچے ہمارے پاس کیا ہے یہ ایکسپریشن ہمیں دیا گیا ہے ہم اس کا سکیئر روٹ لیں گے بائی ڈویئن میتھڈ تو ڈویئن میتھڈ کے لیے آپ لوگوں کو لاس کوئسن میں دیکھیں بتایا گیا تھا کوئسن نمبر ٹو میں کہ ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ جو ترم ہے وہ ہے فور ایکس کی فور اس کا ہاف جو ہوگا وہ بنے گا ٹو ایکس سکیئر اور یہ ٹو ایکس سکیئر ہم یہاں پہ بھی لکھیں گے ٹو ایکس سکیئر کو جب ٹو ایکس سکیئر سے ملٹیپلائے کریں گے تو فور ایکس کی پاور کیا ہو جائے گا بیٹا فور سائن چینج منس کریں گے تو یہ ہمارے پاس کینسل ہو جائے گا بیٹا اوپر سے ہمارے پاس دیکھیں منس ٹو ایکس کی پاور تھری اور پلاس ہمارے پاس تھرٹی سیمن ایکس کی پاور ٹو منس ہمارے پاس فورٹی ٹو ایکس اور پلاس بیٹا کیا آ جائے گا کے اس کے بعد دیکھیں ہم اس ترم کو اس میں ایڈ کرتے تھے تو ٹو ایکس کیئر ہے ایکس کیا ہو جائے گا بیٹا فور ایکس کا سکر آپ دیکھیں فور کو کس سے ملٹیپلائی کریں منس ٹوائل ہوں گا منس ثری سے یہاں بھی لکھیں گے اور یہاں پہ بھی منس ثری ایکس کیئر کو ایکس کیو بنانے کے لیے ہمیں ایکس کی بھی ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گے فور ایکسward کو جب منس ثری ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے پلاس منس منس ہو جائے گا four threes are twelve ہوگا x square and x x cube ہو جائے گا منس 3x کو منس 3x سے ملٹیپلائی کریں گے منس منس پلاس 9x کا square ہوگا بیٹا دیکھیں سائن چینج کریں گے جب سائن چینج کریں گے بیٹا یہ کینسل ہو جائے گا یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس 37x square ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس منس 9x square ہے بڑا ڈی جس 37 ہے positive ہے تو positive میں سے 9 چلا جائے تو ہمارے پاس کیا بچے گا یہاں پہ 28x square اور ہمارے پاس minus 42x آئے گا اور positive بیٹا کیا آ جائے گا ہمارے پاس k آ جائے گا آپ دیکھیں اس expression میں یا ان terms میں جب یہ add کریں گے تو ہمارے پاس students یاد رکھیں یہ four x square تو exit آ جائے گا منس 3x منس 3x کیا ہو جائے گا منس 6x ہو جائے گا آپ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے four x square کو کس سے ملٹیپلائی کریں 28x square ہوگا four کو seven سے ملٹیپلائی کرنے سے کیا ہوگا 28 یہ ہم ادھر بھی seven تو seven کو four سے 28 اور x square ساتھ آئے گا four کو منس 6 سے تو بچے کیا ہو جائے گا ہمارے پاس minus 42 اور ساتھ x بھی آئے گا positive seven کو positive seven سے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا بیٹا ہمارے پاس یہ ہو جائے گا 49 ہو جائے گا کیا ہو جائے گا 49 دوبارہ دیکھیں four کو four x کیا سے 28 منس 6 کو four سے منس 42 seven کو seven سے 48 sign ان کے change کریں گے جب sign بیٹا change کریں گے تو یہ بھی کینسل ہو جائے گا یہ بھی کینسل ہو جائے گا یہاں بچ رہا ہے کے منس 49 دیکھیں اس نے ہمیں کہا تھا perfect square ہے جب کوئی چیز perfect square ہوتی ہے تو remainder یہاں zero بچنا مطلب پورا پورا completely یہ ڈیوائیڈ ہونا چاہیے تھا لیکن completely ڈیوائیڈ نہیں ہوا بائی given condition جو ہے ہم کہیں گے یہ کے منس 49 جو ہے یہ کس کے ایک والا ہے zero کے ایک والا تو منس 49 دوسری ساتھ پہ جا کے بچے کیا ہو جائے گا positive 49 تو یہ آپ کا question تھا اس کے بعد دیکھیں students ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ اس کا second part جو ہے وہ بھی similarly اسی طرح ہے ذرات وجہ سے دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوگا دیکھیں students ہمارے پاس یہاں پہ expression جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمارے پاس ہے x کی power 4 minus 4 x کی 3 اور positive 10 x square minus k x اور positive کیا ہے ہمارے پاس 9 ہے ذرات وجہ سے دیکھیں اس expression کو بھی similarly ویسے کرنا ہے وہ کہتا ہے for what value of k the expression becomes perfect square وہ کہتا ہے k کی value ہم کیا put کریں کہ یہ expression جو ہے یہ complete square بن جائے گا students x4 ہے تو دیکھیں ہم کیا کریں گے اس کا half x square یہاں بھی کیا کریں گے x square x square کو x square سے x کی 4 یہ minus sign change یہ cancel ہو جائے گا اوپر سے minus 4 x کی 3 آئے گا بچے positive 10 x square اور minus ہمارے پاس k x اور positive کیا ہے ہمارے پاس 9 اس term میں بیٹا یہ term add ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 2x کا square اب بتائیں 2x square کو minus 4 x cube بنانے کے لیے کس سے multiply کریں گے پہلے تو 2 کو minus 4 بنانے کے لیے minus 2 اور یہاں بھی ہم minus 2 لکھیں گے دیکھیں minus 2 کو کس سے multiply کریں minus 2 کو 2 سے minus 4 x square کو x cube بنانا ہے تو ہمیں ساتھ x کی بھی ضرورت پڑے گی دیکھیں minus 2 x کو جب 2 x square سے multiply کریں گے minus 4 x cube minus 2 x کو minus 2 x سے minus minus plus 2 to the 4 x and x x کا square ہو جائے گا تو sign آپ کو پتہ ہے change ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس student یہ cancel ہو جائے گا plus 10 x square ہے minus 4 x square ہے تو یہاں 6 x کا square بچے گا minus k x بچے گا اور positive کیا بچ جائے گا 9 اب دیکھیں students یہ term یہاں add ہوگی تو ہمارے پاس students کیا آئے گا یہ 2 x کا square minus 2 x and minus 2 x کیا ہو جائے گا minus 4 x ہو جائے گا اب دیکھیں 2 x square کو 6 x square بنانے کے لیے کس سے کریں یہ positive 3 سے اور یہ ڈی جیس ہم یہاں پہ بھی لکھیں گے positive 3 جب 3 کو 2 x square سے تو یہ 6 x square ہو جائے گا plus 3 کو minus 4 سے minus 12 اور x آئے گا positive 3 کو positive 3 سے plus 9 ہو جائے گا یہ negative یہ positive یہ negative sign change یہ بھی cancel یہ بھی cancel اب کیا بچے گا minus 4 k x اور plus ہوگا 12 x اب دیکھیں ہمارے پاس جب perfect square ہوتا ہے تو remainder 0 ہونا چاہیے completely divide ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ نہیں ہوا تو ہم given condition is equal to کیا لکھیں گے 0 دونوں میں بچے x common ہے جب ہم x common لے لیں گے تو ہمارے پاس کیا بچائے گا minus k positive 12 اور is equal to zero x یہاں multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہوگا minus k positive 12 is equal to zero over x تو beta ہمارے پاس minus k positive 12 is equal to کیا بچے گا 0 minus k دوسری سائٹ پہ جا کے کیا ہو جائے گا positive k تو یہ ہمارے پاس k کا solution آ چکا ہے k کی value آ چکی ہے اس کے بعد دیکھیں ہم چلتے ہیں question number ہمارے پاس 3 پہ تو question number 3 میں دیکھیں students ہم نے کیا کرنا ہے ذرا توجہ سے دیکھئے گا question number 3 ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں find the value of l and m for which the expression will becomes perfect کیا پچھلے question میں صرف k find کرنا تھا یہاں ہم نے l بھی find کرنا ہے اور m بھی find کرنا ہے تو students دیکھیں یہاں پہ بھی دو part ہے میں آپ کو ایک کروا دیتا ہوں ایک آپ خود سے کریں گے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک question ہے question ہمارے پاس ہے ایک expression جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمارے پاس ہے 49 x کی پاور 4 منس 70 x کی پاور 3 اور پلس ہمارے پاس 109 x square اور پھر ہمارے پاس پلس l x اور منس ہمارے پاس کیا ہے جی m ہے تو دیکھیں ہم اس expression کو کیا کرتے ہیں solve کرتے ہیں square root لیتے ہیں by division method اس نے کہا find the value of l and m l اور m کی value find کرنی ہے تو جس کے لیے یہ جو ہے becomes perfect square دیکھیں ہم اس کا square root لیتے ہیں by division method سے 49 x کی پاور 4 ہے اس کا half بنے گا 7 x square یہاں بھی لکھیں گے اور یہاں بھی لکھیں گے 7 x square کو 7 x square سے تو یہ 49 x کی پاور بیٹا کیا ہو جائے گا 4 sign کیا کرتے ہیں change تو یہ cancel ہو جائے گا اوپر سے کیا آ جائے گا میں نے 70 x کی پاور 3 positive 109 x کی پاور 2 positive l x اور منس کیا ہے ہمارے پاس m پیٹا ان دونوں کو add کرتے ہیں 7 x square 7 x square coefficient add ہوں گے تو 14 x کا square ہو جائے گا اب دیکھیں 14 کو منس 70 بنانے کے لیے منس 5 سے multiply کرنا پڑے گا x square کو x cube بنانے کے لیے x تو منس 5 x یہاں پہ اور منس 5 x یہاں پہ منس 5 x کو جب 14 x square سے دیں گے منس 70 x کا square منس 5 x کو جب منس 5 x سے دیں گے منس منس پلس اور یہ 25 x کا کیا ہو جائے گا square sign نیچے change کرتے ہیں تو students یہ cancel ہو جائے گا یہاں پہ students ہمارے پاس دیکھیں پلس 109 x square ہے منس 25 x کیا رہا ہے تو یہاں پہ جائے گا positive 84 x کا square positive l x اور منس ہمارے پاس کیا جائے گا students m آ جائے گا اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے 14 x square exit آئے گا اور اس کے بعد منس 5 x منس 5 x یہ منس 10 x ہو جائے گا اب 14 کو کس سے ملٹیپلائی کریں 84 ہوگا بیٹا اس کو ہم 6 سے ملٹیپلائی کریں گے کسے 6 سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو دیکھیں 6 کو 14 سے ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 84 x کا square plus 6 کو منس 10 x ہے تو یہ منس 60 اور یہ x positive 6 کو positive 6 ہے تو یہ plus 36 تو بچے سائن کرتے ہوتے ہیں change جب سائن چینج کریں گے یہ تو ہو جائے گا cancel اوپر دیکھیں ہمارے پاس positive l x ہے اور یہ positive ہمارے پاس 60 x ہے پھر دیکھیں منس ہمارے پاس m ہے اور یہ منس ہمارے پاس 36 ہے تو یاد رکھیں ہم نے اس کو perfect square بنانا تھا تو perfect square کے یہ remainder جو ہوتا ہے وہ 0 بچنا چاہیے لیکن یہاں پہ کچھ بچ رہا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس یہ x variable میں ہے یہ constant ہے جو x variable میں ہے اس کو ہم الادہ لکھ لیتے ہیں l x plus 60 x is equal to 0 کیوں لکھا کیونکہ ہمارے پاس given condition یہ ہی ہے کہ perfect square becomes a perfect square جو perfect square ہوتا ہے تو اس کے remainder میں 0 بچتا ہوتا ہے تو ہم نے given condition سے 0 لکھا اس کے بعد دیکھیں minus m اور minus 36 is equal to کیا لکھیں گے 0 اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہ x لیں گے common تو ہمارے پاس یہاں کیا آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا l اور plus 60 is equal to 0 x multiply ادھر آ کے کیا ہو جائے گا divide l plus 60 is equal to 0 over x تو ہمارے پاس l plus 60 is equal to 0 l is equal to minus 60 یہ l کی value آ گئی دیکھیں minus 36 ہے minus m ہے minus m کو ادھر لے جاتے ہیں تو minus 36 is equal to positive m یہاں ہم لے سکتے ہیں m is equal to minus 36 تو یہ m کی value آئی ہویا ہے یہ l کی value آئی ہویا ہے students یہ آپ کے پاس دیکھیں question complete ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس question number five is exercise کا last question ہے اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں ہمارے پاس جو ہے کیا کہتا ہے similarly question ہے ہمارے پاس دیکھیں اس question میں ہم نے کیا کرنا ہے کہتا ہے کہ ہمارے پاس to make the expression ایک expression دیا گیا اب perfect square وہ کہتا ہے اس expression کو perfect square بنانے کے لیے what should be added ہمیں اس میں کیا add کرنا پڑے گا what should be subtracted اس میں سے کیا subtract کرنا پڑے گا and what what should be the value of x تین چیزیں ہم نے find کرنی ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں division method سے اس کا square root لیتے ہیں تو expression ہمارے پاس کونس ہے بچے expression ہمارے پاس ہے 9 x کی power 4 minus 12 x کی power 3 positive 22 x square minus 13 x اور positive ہمارے پاس کیا ہے 12 ہے تو students ہم اس کا لینے لگیں square root by division method 9 x کی power 4 ہے تو 9 x کی 4 ہے تو students ہم کیا کریں گے یہاں 3 x square اور یہاں بھی 3 x کا square 3 x square کو 3 x square سے 9 x کی 4 یہ minus ہو جائے گا یہ change cancel اوپر سے minus 12 x کی power 3 positive 22 x square پھر minus 13 x اور positive کیا ہمارے پاس 12 ہے 3 x square میں 3 x square add کریں گے تو یہ ہو جائے گا 6 x کا square students 6 x square کو minus 12 x cube بنانے کے لیے minus 2 x سے multiply کرنا پڑے گا کیسے minus 2 x سے جب اس کو multiply کریں گے minus 2 x square minus 12 x square and x x cube minus 2 x کو minus 2 x سے minus minus plus 4 x کا secure تو sign ہوں گے change یہ cancel اور یہاں دیکھیں students 22 میں سے 4 چلا جائے تو 18 x square minus 13 x اور positive ہمارے پاس کیا ہے 12 ہے تو دیکھیں بچے ہمارے پاس کیا ہوگا یہ term ادھر آکے add ہوگی تو ہمارے پاس بنے گا 6 x square اور minus 2 and minus 2 minus 4 x اب دیکھیں 6 x square کو 18 x square بنانے کے لیے صرف ہمیں 3 سے multiply کرنا پڑے گا یہاں بھی 3 لکھیں گے تو دیکھیں بٹا ہم نے کیا کرنا ہے جب 3 x کو 6 x square سے multiply کریں گے تو 18 x square آ جائے گا 3 کو minus 4 x کیونکہ سب سے multiply 3 کو minus 4 x سے minus 12 x ہوگا 3 کو 3 سے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 9 تو sign ہوں گے change اور یہ ہو جائے گا cancel minus 13 x positive 12 تو minus کیا بچے گا x plus 12 ہے minus 9 ہے تو plus کیا بچ جائے گا 3 students دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ کیا بچ رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ بچ رہا ہے minus x and positive 3 جو سے دیکھے گا students میں یہاں پہ ایک بات آپ کو clear کروانا چاہتا ہوں اس نے کہا ہے کہ what should be subtracted what should be subtracted کہ اس میں سے کیا ہمیں subtract کرنا پڑے گا what should be added ہمیں اس میں کیا add کرنا پڑے گا تو یہ چیز check کرنے کے لئے students دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس کیا بچا ہے یہاں پہ ہمارے پاس بچا ہے minus x and positive 3 students دیکھیں جب کچھ چیز add کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں sign change نہیں کرتے تو دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اگر اس میں کرتے ہیں یہ negative x positive 3 ہے add کرنے کے لئے ہمیں sign change کرنے پڑے گے مطلب x minus 3 جب یہ چیز add کریں گے تو یہ دیکھیں cancel ہوگا تو remember کیا بچے گا 0 its mean ہمیں add کیا کرنا پڑ رہا ہے positive x minus 3 تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں far adding چلیں far adding add کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا ہوگا students وہ ہوگا positive x and minus 3 اور far subtracting subtract کرنے کے لئے یہ کیا ہوگا subtract کرنے کے لئے students دیکھیں وہ بھی میں آپ کو clear کرواتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے minus x and positive 3 یاد رکھیں جب کسی چیز کو subtract کرتے ہیں تو نیچے sign change کرتے ہیں اگر ہم یہاں رکھ دیں minus x and positive ہم کیا رکھ دیں 3 جب اس کو minus کریں گے تو sign کیا کریں گے change یہ بھی change تو ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گا cancel اب ہم نے کیا رکھا تھا minus x and positive 3 its mean ہم subtract کیا کریں گے minus x and positive 3 subtract کے لئے ہم لکھیں گے minus x and positive 3 آگے اس نے کہا what should be the value of x تو value of x کے لئے دیکھیں ہم کیا کریں گے minus x plus 3 is equal to 0 لکھیں گے minus x plus 3 is equal to 0 تو minus x ادھر جا کے بچے کیا ہو جائے گا positive x ہو جائے گا x کی value کیا آ جائے گی 3 تو یہ آپ کی exercise complete ہو چکی ہے students ڈا сто Boric